ہم 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 اے 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 چلے آپ کوشش کریں جتنا میکسیمم سیلر اس قسم کی چیزیں جو آپ کے سسٹم کو گوسٹ اپ کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بابا سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی پہلی چیز یہ آپ اکثر سن رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بوڑوں کو اور بچوں کو یہ زیادہ اثرندہ یعنی کہ دوچھوں کو کری نہیں رہا ینگ موت بھی ہوئی ہے بچاری ایک کو ہمارا بچارہ ایک ہمارا ڈاکٹر اسامہ اس کا نام تھا پاکستان تھا اس کی بھی ڈیتھ ہوئی بچارے گی چلے اس نے انسانی خدمت کرتے ہوئے جان دی ہے تو اللہ اس کو آلا مقام میں جگہ دے جنت میں جگہ دے لیکن مقصد اس کا کہنے کا کہ آپ نے اس کو اپنا سیلڈ کو اپنی لائف کا اس کا اپنی حصہ بنانا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کھائیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم وہ سٹرانگ ہو اور آپ کو یہ اٹیک نہ کرے جیسا میں بتا رہا تھا کہ یہ بوڑوں کو کیونکہ وہ جتنا چیزیں کھاتے ہیں تو اس میں میں ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کر دوں پہلے بھی ویڈیو میں 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 نے بتا ہے تمام جتنی چیزیں ہیں اب یہ میرا خالی ویڈیو دوسری میں چلا جاگا لیکن اس میں ایک ایک سینٹرم جیسے ملتی ہے سبلیمنٹ ہے یہاں بھی ملتی ہے ایسا نہیں پاکستان میں نہیں ملتی ہے جگہ لیکن وہاں اسپیشلیس میں ہوتا ہے کہ 50 پلس والوں نے کھانی ہے تو وہ بھی ڈیلی ایک روٹین ہے میرا بہت عرصے سے کہ ایک ون ایک دن میں میں وہ ایک کھاتا ہوں یہ کی کھانی ہوتی ہے تو اس میں بھی اگر کسی بندے کا حادمہ ڈیجیس سسٹم کوئی ذرا تھوڑا تھا پرابلم ہے تو وہ جو چیزیں وہ کھاتا ہے تو اس میں اس کو اتنا زیادہ وہ چیزیں اگر وہ ابسٹریکٹ جس کو کہتے ہیں کہ ان کا ارد نکالنا یا اس میں سے وہ چیزیں اگر وہ نہیں باڈی اس کا کام کرتی اتنی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو سپیمنٹ آپ کو وہ ہیلپ کرتی ہے تو میں وہ ایک یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی میرا اس کا حصہ ہے اور میں ایک سپیمنٹ کھاتا ہوں ڈیلی اور یہ مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم اس کو آٹھ دکھ سال تو ہو گئے ہوں جب سے میں کھتا ہوں ڈیلی یہ بس تو یہ ہے ساری صورتحال اور آپ کوشش کریں اس کو سیلر کو زیادہ کھائیں زیادہ استعمال کریں اللہ سب کو محفوظ رکھے اس بیماری سے اس بابات سے اور جیسا کہ میں یہ بنا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑا تھا میں لیموں میں ڈال لینا ہے لیموں ڈال کے کھانے کی کھانا بھی چلو وہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں یہ نہیں کہ آپ نے بالکل کھانی نہیں ہے کہ آپ کو پروپین بھی چاہیے آپ کو ہر چیز دیکھا جائے تو یہ نہیں کہ فیرز جو ہے آپ نے بالکل کھانی نہیں ہے جو بھی آپ کے باڈی کو ہلپ کرتا ہے وہ آپ نے بہرحال کھانا ہے لیکن موڈریٹ اس میں جس کو کہتے ہیں کہ ہم درہ میانہ روی سے اس کو میانہ روی سے کھانا ہے یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ اس کو دھڑا دھڑ اتنا کھائیں کہ بس وہ آپ کے لیے نقصان دے ہو جائے تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ٹپس ہیں یہ آپ کریں اور پھر بھی بھئی کسی کو کوئی ایشیو ہو تو آپ نے وہ ڈالکٹر سے بھی رابطہ کریں میں تو وہی چیزیں بتا رہا ہوں جو میں اپنے لیے کرتا ہوں اور میں یہ آپ کو پھر بتا دوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے بتا بھی نہیں بتانا چھپا کے کہ آپ زیادہ صحت مند ہو جاؤ گئے اگر نہیں بتاؤ گے ٹھیک نہیں بتا دوسرے کو کسی کے بارے میں نہیں اب میں اپنے کسی اور کے بارے میں بتاؤں گے اس کو یہ پرابلم ہے وہ یہ کھلک چیز ہے وہ نہیں نہ ہو جب تک اگلے کی رضا مندی نہ ہو لیکن میں اپنے بارے میں تو بتانے میں مجھے کیا حرج ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے اس سے کونسا میری لائف کوئی ذرا نہیں بتاؤں گا تو لمبی ہو جانا ہے یا بتا دیا تو کم ہو جانا ہے یہ تو یہ ظاہر ہے ایسا ہے نہیں تو اس لیے میں اپنا بتاتا رہتا ہوں تاکہ لوگ جو اس طرح ہیں جن کو یہ پرابلم سے ہیں دیکھیں میں ہائی کلسٹرول کی باوجود اس کے کہ میں اتنی واق کرتا ہوں کتنی ایکسرسائز کرتا ہوں کلسٹرول کی ایک منیمم روض ہے فائیو ایپل او بھولی کا بتائیں ٹیبلیٹ کا کیا نام ہے دیکن آپ سوچیں کہ فائیو ایم جی کی یہاں لوگ فورٹی ایم جی ففٹی ایم جی سسٹی ایم جی تک کلسٹرول کی گوئی ہیں ایسے بھی میرے جاننے آلے گھاتے ہیں میں کینیڈا سے ہی لاتا ہوں میں نام اس کا بھول کہا ہوں کلسٹرول کی فائیو ایم جی یوریک ایسیڈ جو ہے یوریک ایسیڈ کیا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے بڑا خطناک ہوتا ہے میرے ریزلٹ میں ایک مرتبہ کینیڈا میں ٹیسٹ کیا تو بتالا کہ یوریک ایسیڈ میرا تھوڑا تھا بارڈر پہ تھا ہائی نہیں تھا بارڈر پہ تھا تو میرا فیملی ڈاکٹر کہتا کہ اس کو تھوڑا تھا آپ کو نیچے رہنا چاہیے بارڈر کی کراس نہ ہو اس کے لیے نقصانات ہوتے ہیں تو میرا خیال فائیو ایم جی یا ٹین ایم جی کی اس کی وہ ایک ٹیبلیٹ ہے جبکہ یوریک ایسیڈ کی یہاں میرا ایک دوست کھاتا ہے فوٹی ایم جی سے اور ایک ایٹ کھاتا ہے ایٹی ایم جی کبھی وہ اس کو ایٹی کر دیتے ہیں کبھی اس کو فوٹی کر دیتے ہیں آپ اس سے انتظہ لگائیں کہ میں خدا کا اللہ شکر کر رہا ہوں مجھے پرابلم تو بیشک ہیں لیکن یہ انیشلی سٹیج پہ کہلیں آپ یوں کہلیں کہ بارڈر کے اندر اندر کہلیں یا بارڈر پہ ہٹ کیا ہے تو بارڈر سے بہت اوورک نہیں چلے گئے تو اس کی وجہ سے جو بھی چیزیں میں کھا رہا ہوں یہ بہت منیمم اس کی وہ ہے پوٹنسی جس کو مجھے ڈاکٹرون نے دیا اور اگر میں پھر آپ میں بتا دوں کہ اگر میں اس کے ساتھ اگر ایکسرسائز نہ کروں آپ یہ سوچیں کہ اگر میں ایکسرسائز کئی لوگ مجھے یہاں تک بھی آپ اوور ایکسرسائز کرتے ہو آپ خام آج کل خیر یہ بھی میں نے اس پہ دیکھا میڈیا پہ آج کل کہتا ہے بہت زیادہ اوور ایکسرسائز نہیں کرنی ایک لیمٹ کے اندر رہ کے آپ اپنے آپ کو باڈی کو رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ ایکسرسائز کریں گھر میں جیسے لاکڈاون گھر میں کریں میں رسید گھر میں اسکیپنگ کرتا ہوں اور نکل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لائبہ کی اس جیسا میں بھی ہو جاؤں لیکن چلو میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑا بڑا ہو کہ میں ہو جاؤں گا اس طرح اسکیپنگ کا مجھے بڑا شعور لیکن ہوتی نہیں کوشش میں لگا وہاں میں گیو اپ نہیں کروں گا اس طرح تھوڑا بڑا ہو کہ مجھے آ جائے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا آپ کا بڑی آپ کو چیز مانگے گے خوراک مانگے گے اور مانگے گی تو آپ فوڈ بڑھے گا آپ کا کھانا بڑھے گا آپ کی انٹیک اس سے بڑھے گی جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں مین پر پس یہ بھی ایکسرسائز تو آپ یہ کریں لیکن اوور ایکسرسائز نہ کریں جاتے جو کہ بالکل آپ کو ویگنیس ہو جائے اور آپ کو ہو جائے اتنا کوئی اس دوران آپ یہ اپنے ٹارگیٹ نہ رکھیں کہ میں نے ویڈ کو یہاں لے آنا میں نے ویڈ کو یہاں نہ اتنی کریں کہ آپ ایکٹیو رہیں جتنا کارسہ گھر میں آپ بیٹھے ہوئیں اتنا کافی ہے کہ آپ رسی سکیپنگ کر لیں وہ بہت ہے اور چھوٹی مکی ایکسرسائز جو ہی ہے جیسے لائبا کا چیلنج بھی اس نے ابھی شروع کیا ہوا تو وہ بھی گھر کے اندر ہی ہے اس میں بھی جتنی پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ وہ ستہ نہیں کر سکتا ایکسرسائز تو وہ جس طرح بتاتی ایڈوائز کرتی کہ آپ اس کے کم کر لیں اگر وہ دس منٹ کا ایک ایک پانچ مرطوہ ایک مرطوہ سکتا بھی دس منٹ آپ پانچ منٹ رسی کو دیں کئی مرطوہ ایسا سکپنگ ایسی ایکسرسائز ہے کہ آپ صرف پانچ منٹ بھی کریں تو ایک مرطوہ تو آپ کا سانس ادھر سے گھدر اور آپ کا بلر سرکولیشن اتنی فاس پلس اتنی فاس ہو جاتی یہی اس کا پرپس ہوتا ہے ہارڈ بیٹ بھی فاس ہوتی ہے آپ سرکولیشن اتنی تیز ہو جاتی ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بھوک لگتی تو داہرا بھوک لگے گی تو پھر آپ چینیں کھائیں گے اس سے کھائیں گے نیا بلڈ آپ اور بنے گا اور آپ جس چیز کی رکوائرمنٹ آپ کی بارڈی رو ہے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ پوری کرتے جائیں یہ نہیں خالی ایکسرسائیز پہلے کھائیں تو پھر آپ بھی کھوں گے تو بس اب میں آگو کیا بتاؤ ہوں گھر میں بیٹے بیٹے میں بھی کچھ باہر سے آتے وقت تو کم سے کم ماسک ان کے پاس ہونا چیز آدمی پہن گھر سے پیر آتے ہیں راستے میں کسی ان جاننے والے سے چلتے ہوئے دور سے ہیلو کر دیا لیکن وہ جیسے ہمارا کلچہ رکھے گلے ملے ہاتھ ملے وہ نہیں کرتے سب سے جیسا میرا رات بھی آئے پہلے ایک آیا پھر اس کے بعد گھنٹے بعد تو میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ راستے میں آپ کسی دوسرے کے اوپر ہوا نہیں اس کی آتی بہت بڑا خیان ہے وہ ہے بھی ڈیوٹی ٹائپ کا تو اس طرح کر کے ظاہر کچھ ٹائم بھی پاس کرنا تو کپ شاپ اور اس کے موجودہ حالات کے اوپر کامرز کو تبصرہ کو سجیشن کوئی نیوز کو سنتے ہیں جو پتا ہے کہ شکر ہے اس گھر میں جو میرا دوست جی تو وہاں یہ بلکل دوسرے میں یہ بھی بتا دوں کسی نے سوال کیا تھا اب رفلی ہمارے میرپرخواست میرپرخواست شہر کیا کئیوں نے کہا یہ اپنے شہر نہیں بتایا میں بڑا حیران ہو کہ میرپرخواست مس کر گیا ہمارا جیتنا بھی اللہ کا میرپرخواست شہر تین لاہ کے قریب اس کی آبادی آپ رفلی لے کوئی گوگل کوئی کچھ کہتا ہو کچھ کل میں نے اور اس کو کنفرم کیا تو آپ اس کو تین لاہ سمائی دیں ٹھیک ہے تین لاہ کی آبادی اور اس کے خدا شکر ہے ابھی تک اس میں کوئی بھی اس کا وائرس کا اور اس کا کوئی ایک بھی کیس نہیں یعنی شک تک بھی کوئی ایسا مریض بھی نہیں جس کو کارنٹین کر دیا ایسا بھی نہیں ہے تو اس لیے ہمارے شہر کے لوگ بہت دمیدار ہیں اور بس ہر کوئی بہت الیٹ ہو پورے شہر اور اس کے بعد میں کہتا ہمارا بھی شہر اللہ اس سے سیف رکھے لیکن احتیاطی تدابیر آپ کریں گے یہ جب بھی پوسیبل ہے یہ نہیں کہ کرونا کا مریض دن آتا پھرے اور کہے بس سب ٹھئیو ہو جائے گا ایسے نہیں ہوگا آپ نے احتیاط کرنی خدا خدا کسی کو ڈائیگنل ہو جائے پہلی بات تو گورنمنٹ بھی الیٹ ہے لیکن آپ آپ کو پتا جل گیا کہ آپ کو زبان ہو گیا خانسی ہو گیا ساس فیور ہے یہ بیسیقل چیزیں ہیں تو آپ فوری بھاگیں پہلے میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے بھی فلول زبان خانسی سیزنر بہت ہو جاتا ہے لیکن میں کوئی بات نہیں مجھے پتا یہ دو تین چار دن لیکن اب ایسا نہیں آپ کو اس سیزنر پہ جو میرے پاس وائٹامین سی بھی میں وہاں سے لے کے آئے وہ کیا ٹی 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 ساری چیزیں میں بتاتا چکہوں پھر ریپیٹ ہو جائے جی تو آپ کا ایمیون سسٹم تھوڑا اس پہا ہو رہے یہ ایک یعنی ایک بارڈر لائن ہے جیسے کہتے ہیں ایل او سی آپ کی کیا ہے آپ کا ایمیون سسٹم ہے ایل او سی آپ سمجھتے ہیں لائن آف کنٹرول کسی بھی دو ملکوں کے بیچ میں تو اس بیماری کے بیچ میں ہمارا صرف ایمیون سسٹم ہے جو فرد دفاع اس کا جو کرے گا تو آپ خجور کو ایس سون ایس پوسیبل آپ اپنے ہر زیادہ نہیں جو نہیں کھا سکتا وہ دو تین خجور ہر کھانے کے پاتھ کھالے تین 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 خانوں میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کھالی اگر بھائی کسی ایک کمیوری کسی اس کے لئے نہیں ہے سب کے لئے ہے اگر کوئی اس کو کرتا ہے فائدہ اٹھانا چاہتا اٹھالے نہیں تو بھئی میں اپنی جان کی اپنی حفاظت میر کرنا اور اپنے آپ کو سیف رکھنا یہ میرا فرض بنتا ہے کیونکہ اللہ نے جو صحیت دی ہے اور جو مجھے زندگی دی ہے اس کی حفاظت بھی میرا فرق بنتا ہے اور اس کو صحیت مند زندگی گزار نہ بھی میرے اس میں شامل ہے بیٹ پہ لیٹ جاؤں دوسروں پہ گوج بن جاؤں اللہ نہ کرے کوئی بھی شخص اس حالت کو پہنچے اپنے بابا مرس دور رکھے دور رکھے اور اللہ کریم آپ سب کا حمی ناس رہی